سور قمر قرآن کی ترطیب کے حساب سے یہ 54 نمبر کی سور ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ 37 ہے یہ مکی سورہ ہے اس میں 3 رکو اور 55 آیاتیں ہیں عربی میں چاند کو قمر کہتے ہیں اس سورت کی پہلی آیات میں چاند کے پھڑ جانے کا بیان کیا گیا ہے اس سور کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن مجید کی صداقت وغیرہ اسلام کے بنیادی عقایت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اس سور کے ابتدا میں تاجداری رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک موجزہ اور کفار مکہ کے طرز عمل کو بیان فرمایا گیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین سے اعراض کرنے اور انہیں قیامت کے قریب آنے اور اس دن انہیں پہنچنے والی سختیوں سے ڈرانے کا حکوم دیا گیا ہے اس سور کے آخر میں بدبخت کفار کا حال اور سعادت مند لوگوں کی جزا کو بیان فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اگر وہ دیکھ لے یعنی کفار مکہ دیکھ لے کوئی نیشانی وہ اعراض کریں گے اور وہ سب کہتے ہیں کہ یہ جادو ہمیشہ سے ہوتا چلا رہا ہے اور ان سب نے جھٹلایا اور ان سب نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اور ہر کام کا ایک مقرارہ وقت ہے اور البتہ یقیناً آ چکی ان کے پاس خبر میں سے جو اس میں ڈاٹ ڈپد حکمتن بالغتن کامل دانشمندی فما تغنی نزور پھر نہیں کام آئی یا فائدہ دیا ان کو در سنانے والے ہیں فتولا پھر مو پھیر لے انہم ان سب سے یو ما ید ادعی الہ شیئن نکور آپ مو پھیر لیں ان سے یعنی کفار مکہ سے جس دن پکارے گا پکارنے والا یعنی کہ اسرافیل علیہ السلام سور پھکیں گے الہ شیئن نکور یعنی کہ ایک شیئ ناغوار کی طرف خوش ان اب سورہم یخروجون من الاجداسی کانہم جراد منتشر جکی ہوئی ہوں گی ان کی آنکھیں اور وہ سب نکلیں گے قبروں سے جیسے کہ وہ ٹڈیاں پراغندہ یعنی پھیلی ہوئے مہتئین الادائی لپکتے ہوئے پکارنے والے کی طرف یقول الكافرون حازا یوم عصر کہیں گے کافر یہ مشکل دن یعنی سخت دن قذبت کبلہم قومونو ہن اور جھٹلائی ان سے پہلے یعنی اہل مکہ سے پہلے قومنو نے فقذبو اب دناق وقالو مجنون وزدجر جھٹلائے ان سے پہلے یعنی کفار مکہ سے پہلے قومنو نے پھر ان سب نے جھٹلایا ہمارے بندے کو اور ان سب نے کہا کہ وہ مجنون ہے اور درائیا دھمکایا فَدْعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَسِيرُ پھر انہوں نے پکارا ان کے رب کو کہ بے شک میں مغلوب ہو چکا ہوں پھر تو بدلالے فَفَتَحْنَا عَوَّابَ السَّمَائِ مِمَائِ مُنْحَمِرُ پھر ہم نے کھول دیئے آسمان کے دروازے کسرت سے برسنے والے پانی سے وَفَجَّرْنَا الْعَرْضَ اُوْيُونَنْ اور ہم نے بہا دیئے زمین سے چشمیں فَلْتَقَلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ پھر مل گیا پانی اس کے کام پر یعنی کہ جو علم الہی میں تھا یقیناً مقرر ہو چکا تھا یعنی کہ طوفان بن کر وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ الْعَلْوَاحِمْ وَدُوسُورْ اور ہم نے سوار کر دیا ان کو یعنی کہ نوح علیہ السلام کو تختوں والے اور کلو والوں پر یعنی کہ کشتی میں تجریب آئیونینہ جاری تھی یعنی کشتی جاری ہوئی ہماری آنکھوں کے سامنے یعنی کہ ہماری نگرانی میں جزاء لمن کانا کفیرا جزاء یعنی کہ بدلہ اس کے لیے جو تھا ناشکرا وَلَكَدْ تَرَقْنَاهَا آیَاتًا فَحَلْمِ مُدْدَقِّرِ اور البتہ یقیناً ہم نے چھوڑا یعنی اس واقعے کو ایک نشانی پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والے میں سے فَكَيْفَ کَانَ عَزَابِ وَنُوزُورْ پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراؤا وَلَكَدْ يَسَّرْنَ الْقُرَانَ لِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدْدَقِّرِ اور البتہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والے میں سے قَذْ ثَبَتْ آدُن جُتْ لَایَا قَوْمِ آدْنِ فَكَيْفَ کَانَ عَزَابِ وَنُوزُورْ پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈر سنانا اِنَّا عَسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحَنْ سَرْسَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِينَ بے شک ہم ہم نے بھیجا ان پر تیز ہوا نحوست کے دن مستمر یعنی کہ جو چلتی گئی مسلسل تنزئن ناسا اڑا دیتی لوگوں کو یعنی کہ فیک دیتی لوگوں کو قَأَنَّهُمْ آجَازُنْ نَخْلٍ مُنْكَعِير جیسے کہ وہ خجور کے درگ جڑ سے اکھڑے ہوئے فَكَيْفَ کَانَا عَزَابِ وَنُّزُورٍ پھر کیسے ہوا میرا عذاب اور میرا ڈراؤا وَلَكَدْ يَسَّرْنَا الْقُرَانَ لِذِكْرِ فَحَلْ مِمْ مُدَكِّرِ اور البتہ یقیناً ہم نے آسان کر دیا قرآن کو نصیحت کے لیے پھر کیا کوئی نصیحت پکڑنے والے میں سے صدق اللہ اللہ العظیم وصدق رسول نبی الكریم صلی اللہ علیہ وسلم